السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ امنی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا ویورز ہم نے پانچوے پارہ کا نوہ رکو شروع کیا تھا جو کہ آج اللہ کے حکم سے الحمدللہ مکمل ہو جائے گا تو چلیئے آج کا نوے لیسن کا آخری لیسن سٹارٹ کرتے ہیں نوے رکو کا ععود باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاجے دونا تم پاؤگے آخرینا چند اور لوگ یری دونا جو چاہتے ہیں این یا منوکم کہ امن میں رہے تم سے وا اور یا منو امن میں رہے قومہم اپنی قوم سے کل ماں جب کبھی ردو پھیرے جاتے ہیں الالفتنتی فتنہ کی طرف اور کے سو موں کے بل گر پڑتے ہیں فیہا اسم فانسو اگر لم یعتازلوکم نہ کنارہ کریں تم سے ویلقو یا نہ بھیجیں الیکم السلاما تمہاری طرف صلح کا پیغام ویکفو اور نہ روکے ایدہم اپنے ہاتھ فخوضوہم تو پکڑ لو انہیں وقتلوہم اور قتل کرو انہیں حیثو جہاں سقف تموہم تم پاؤ انہیں و اولائکم اور یہی لوگ ہیں جعلنا دیا ہے ہم نے لکم تم کو علیہم ان پر سلطانہ اختیار یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے ایسے گروہ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو ہر وقت فتنہ فساد لڑائی جھگڑا برپا کیا رکھتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ایسے لوگ تمہیں تنگ کریں تمہیں قتل کریں جنگ پہ آ جائیں تو پھر ان کو پکڑ لو اور ان کو قتل کر ڈالو اور پھر یہی لوگ ہیں اللہ پاک نے تمہیں ان پر فل اختیار دے رکھا ہے یعنی تم برتر ہو تم انہیں قتل کر سکتے ہو جب وہ تمہیں قتل کرنے ہیں جب وہ اللہ کے نام لیواؤں کو قتل کر رہے ہیں تو پھر اللہ پاک کی مدد اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اللہ پاک انہیں فاتے بناتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے کاش کہ ہمیں بھی اس محبت کو سمجھنے کی توفیق حاصل ہو جائے اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح اپنے رب سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے رب کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے نبی علیہ السلام کے عصوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمامین الحمدللہ آج ہمارا نوہ رکو مکمل ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ ہم دسوہ رکو سٹارٹ کریں گے تک تک فی امان اللہ